ارے یار یہ پہاڑوں پر کیا ہو رہے گئیس مجھے بہت زیادہ خطرناک آواز ہے آرہی ہیں ضرور کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے چلو آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلو جا کے دیکھتے ہیں اس اوپر ماؤنٹین پر کیا ہو رہے اصل میں کچھ تو گڑ بڑ ہے ایک منٹ یہ کیا ہو رہے میں تجھے چاند سے مار دوں گا ٹونی سٹھاک آ چل اپنے بڑے باپ کو جا کے مار سمجھا وہ یوڈا بلکل بیکار ہلک ہے میرے باپ کو ایسا بولے گا تُو میں تجھے ختم کر دوں گا آہ باکواس مت کر ویسے بھی تُو اوینجرز میں رہنے لائک نہیں آلک نکل یہاں سے موٹے باکواس مت کر مجھے رہنا بھی نہیں اوینجرز میں میں اپنے باپا کے پاس جا رہا ہوں اپنی گرین ہلک فیمیلی کے پاس آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھی اپنی ایک فیمیلی بناوں گا آئرن مین جیسی ارے گائز یہ کیوں لڑا رہا ہے میرے صاحب سے یہ آئرن مین بہت بیسیت ہی کر رہا ہے اس کی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آئرن مین یہ لے ارے چھوڑ دے چھوڑ دے گرین ہلک بھائی یہ لے سوری مجھے ماف کرنا گرین ہلک مجھے مارنا پڑا تجھے آہ تو آئرن مین تو ٹھیک تو ہے نا آہ میں تو دیکھوں فرانکلین تمہیں میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی آہ یار ایک تو لوگوں کی مدد کرو اوپر سے ایسا کوئی بات نہیں میں نے اس گرین ہلکی تو بینڈ بجا دی چلو صحیح ہے چلو پیچھے جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے سلمیں میں نے یار گرین ہلک کو مارا کہیں برا تو نہیں کر دیا میں نے مار کے ان کی لڑائی میں اٹک کر کوئی گلتی تو نہیں کر دی میں نے آرے یار فرانکلین بچاؤ مجھے بچاؤ ارے ایک میں نے یہ کیا ہو رہا ہے ارے باپ رہ گیا ارے گائز یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو سارے کی ساری گرین ہلکی فیملی آگئی گرین ہلکی فیملی چھوڑ دو یار اس آئرن مین کو پاکواس مت کر فرانکلین میں تجھے ویسے بھی زندہ چھوڑ رہا ہوں تُو نے ویسے ہی میرا دماغ کراپ پر رکھا ہے چلا جائیں یہاں سے ارے یار چھوڑ دو اس بچارے آئرن مین کو اکیلا تم اتنے سارے یہ تو بہت نائنسا بھی ہے نا ارے ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت بہت برا ہے اس کو مار تو بیٹھا آئرن مین کو کتم کر دے اس کی فرانکلین بھی بہت قتب ناک ہے نہیں پہلے اس فرانکلین کو بتاتا ہوں میں اس نے میری ٹانگ میں ہاں کھڑ رہی ارے پاپ رے گائز یہ آئرن مین کو کیا ہوا میری مدد کیوں نہیں کر رہا آئرن مین کچھ کاری نہیں رہا وہ دھو کے باز ہے وہ صرف اتنا مطلب رکھتا ہے ارے پاپ رے گائز آئی میں تجھے مارے گا یوڑا مارے گا تجھے اس کو تو میں ماروں گا آئرن مین کو کتنا بڑا مطلب یہ گائز وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا اور اتنی بری طرح سے پیٹا گیا میں میں چھوڑوں گا نہیں اس آئرن مین سے بدلہ لے کے رہوں گا اب میں گرین ہلک کی ٹیم میں جوائن ہوں گا لیکن وہ لوگ مشوہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سوچتا ہے میں آئرن مین کی ٹیم میں ہوں لیکن میں ایسے دھوکے باز کی ٹیم میں کیوں رہا ہوں جس نے اپنے ٹیم میٹ کا ساتھ ہی نہیں دیا حالکہ میں اس کا ٹیم میٹ نہیں تھا لگے میں اس کی جان بچائے کتنی بار کوئی بات نہیں ہے اب میں آئرن مین کو دھوکہ دے کر اسی کے ایک ٹیم میٹ کو مار کر گرین ہلک کو یقین دلواؤں گا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس کے بعد من کا لیڈر بن کے آئرن مین کی فیملی کو ختم کر دوں گا آو 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 فرنکلین کیوں کیسے آنا ہوا اور میں نے تمہاری اتنی مدد کی ٹونی سٹاک تم مجھے بچانے کیوں نہیں ہے دیکھو میری بات سنو میں نے پہلی بات تم سے کوئی مدد مانگ ہی نہیں تھی اور دوسری بات میں وہاں سے بھاگ لیتا خودی سمجھے میرے سوٹ میں اتنی پاور نہیں تھی اس لئے میں تمہیں نہیں بچا سکتا تھا اس لئے مجھے جانا پڑا آو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فلان میری بات سنو سہر میں گرین ہلک اور اس کی فیملی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے بہت تباہی ملچاری ہے تمہیں جا کے دیکھنا چاہیے او اچھا اچھا رکھو سکریہ ویسے مجھے بتانے کے لئے تم یہی رکھو میں ان کی اوے بینڈ بجا کے آتا ہوں یار جلدی جانا پڑے گا ہمجھے ہاں جلدی جلدی جاو جاوز میرا سوٹ میں آمجھے جل جل نکلنا پڑے گا آج تو ختم کر دوں گا اس گرین ہلک کی فیملی کو ایک کام کرتا ہوں اپنے سارے کو سارے کلونس لے کے جاتا ہوں اور چون سے مار دینا ہوں پیچھے سے حملہ کر کے گرین ہلک بچے گا یہی نا اس کی وہ بیکار سی بھاندو سی فیملی جلدی جاتا ہوں یہاں سے تو گائز میرا کپ لان کام کر گیا یہاں آئرن مین کے دو بند ہیں مجھے ان کی فیملی بے سے کسی ایک کو بے ہوش کر کے گرین ہلک کو یقین دلانا ہوگا کہ میں اس کی ٹیم میں ہو یہاں بیکار بھاندو آئرن مین کی ٹیم میں تو گائز میں نے دو کو بے ہوش کر دیا یہ کیا ہوگا ہے ویسے بھی چاویسا کے بتائی دے گا آئرن مین کو کہ ہوا کیا تھا اس لیے مجھے چل سے جا ان کے ایک سوٹ کو لے کے بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کی آئرن مین مجھ پہ حملہ کرنا ہے مجھے گرین ہلک کا خوشٹ بن کر بہت خطرناک ریونجر ہلک بننا ہوگا اور میں فیملی مین بن جاؤں گا بہت ہی خطرناک تو چلو اس والے سوٹ کو لے کے چلتے ہیں جل سے جل مجھے پروف کے طور پر اس کو خسیٹ خسیٹ کر لے کے جانا ہوگا چل بیٹا کسنا باری سوٹ ہے اور ویسے بھی اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ تو زومبی والا ہے کہ کوئی بات نہیں اس کو جلدی جلدی لے کے چلتا ہوں تو ٹھیک ہے جلدی لے کے چلتا ہوں ارے پاپا دیکھو ارے دو کونر ہے پرینکلین یہ ایک بہت لگے ارے دو ارے یاگر گائز میری بہت مانو میں تمہاری سائیڈ ہونا چاہتا ہوں وہ آئرن مین بہت برا اس لیے میں فقود کے طور پر اس کو لے کر آئے ہوں زومبی آئرن مین کو اس لیے میں تمہاری سیم میں جوائن ہونا چاہتا ہوں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر تمہاری دوم میجو میں جاؤ گے تو ہم ساتھ مل کے سا آئرن مین کو ختم کر دیں گے ہاں ویسے میں اس کو ختم تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کا گھمنٹ ضرور ٹوڑنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اتنا بڑا جینئس مانتا ہے صحیح بول رہے ہو تم ہاں صحیح بول رہا فرنک دیل ملکل صحیح بول رہا ہوں ہاں سی ہلک شاہی کہہ رہی ہے تو بھی تو چلو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں جل سے جل بہت خطرناک بن جاتے ہیں اور بینڈ بجا دیتے ہیں آئرن مین کے پورے پورے سوٹس کی اور ان کے کلونز کی ٹھیک ہے کیا بات ہے ہم تو ایک دوسرے کے بہت دیتے ہیں ہم تو ہوسٹ بن گئے دوسرے کے ہم مزا آئے گا چلو ایک کام کرتا ہے گرین ہلک ہمیں ریونجر ہک بننا ہے تو میرے پاس آئیڈیا ہے میں نے سنایا یہاں پر ایک لوکل گھونس کی گین ہے جس کے پاس اس گینگ پر بہت ہی کترناک والے کچھ ہمیں سیرم ملے گے اگر ہم کو ہم یوز کریں گے تو ہم ریونجر بن سکتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ بات ہماری آواز کو دل دے دیکھا ہم ریونجر بن سکتے ہیں سبھی کہا تم نے چلو چلدی چلدی ان کو مارتے ہیں چلدی سے مجھے دے دو آہ سوپر سیرم دے دو مجھے مجھے سوپر سیرم چاہیے کیونکہ مجھے بننا ہے تھی سوپر گوڈر وینجر ہالک اور میں بیٹ بجاؤں گا اس آئرن مین کی مجھے اس سے بطلا بھی تو لینا ہے صحیح بول رہے ہو آہ چلدو ٹھیک ہے میرے صاحب سے وہ بھگ گئے ہوں گے مجھے در کر مجھے تو کوئی بھی سیرمین نہیں دیکھا حملہ کرتا ہوا ارے ایک منٹ یہ کیا رہے باپر یہ کیا ہوا جاوز یہ کیا ہوا یہاں پر سر فرنکلین نے دھوکا دیا آرے یار مجھے پہلے سے شک تھا اس فرنکلین نے میرے ہی پیچھے آ کر میرے ہی ٹیم کو بے ہوش کر کے میرا ایک زومبی آئرمن کا سوٹ بھی لے گیا میرے صاحب سے ضرور وہ کچھ بڑا پلان کر رہا ہے آئرمن کی فیملی کو دھوکا دینا چاہ رہا ہے گرین ہلک کی فیملی کے ساتھ جوئن ہو کر کوئی بات نہیں بیڑا فرنکلین روک میں ترے پیچھے بھی آ رہا نہیں نہیں ابھی جانا ٹھیک نہیں ہوگا کیوں نہ میں اپنا ایک نئی فیملی بنا ہوں وہ بھی گرین ہیکر کو ہرانے کے لیے مجھے بنانا ہوگا ہیکر آئرمن سوٹ تو چلو ایک کام کرتے ہیں جل سے جل اس سوٹ کو ریڈی کرتا ہوں اور اس کے کم سے کم میں تین سے چار کلون بناوں گا چار کلون صحیح رہیں گے ہاں پھر مزا ہی آ جائے گا اس کے بعد مسیدہ پہلے گرین ہلک کی فیملی کو ختم کروں گا پھر اس نٹھمے نکھلے جو بھی اس کا نام گرین ریونجر جو بھی وہ بننا چاہتا ہے فرنکلین اس کو ختم کروں گا اور اس کے بعد مزا جائے گا بس میرا سوٹ ریڈی ہو گیا اور اس سوٹ کو بس ریڈی کر کے سیدھا جانا ہے اور یوڈا کو اور شیح ہلک کو ختم کرنا ہے سب سے پہلے اس کو ماروں گا تو اس سے کمزور ہو جائے گا گرین ہلک اور بیچارہ خود ہی خود نے ٹیک دے گا میرے آگے چلو جلدی چلتا ہے جالس کیا بات ہے بہتی خطرناک پاورز ہیں یہ دیکھو میں ٹیلی پورٹ بھی ہو پا رہا ہوں اچھی طرح سے اور یلو اب جلدی بتاؤ وہ شیح ہلک اور کہاں پر ہے جلدی بتاؤ میرا دماغ خلاب ہو رہا ہے مجھے جل سے جل شیح ہلک چاہیے ساتھ ساتھ میں اس کا باب بھی چاہیے چلو کہاں پر ہے وہ یوڈا ارے یار یلو تمہیں تو کار دوں گا میں میرے ساتھ سے میرا انڈیگیٹری بتا دے گا چاو بے سے کار کرو اینیمیڈی انڈیگیٹر آن کرو اوکے سر تو ٹھیک ہے میرا انیمی انڈیگیٹری مجھے بتا دے گا کہاں پر ہے تو یہ رہ میری بیٹی کو چھوٹ دے یلے پیری بیٹی تو گئی تو بھی مرے گا اور یودہ حلک ہا 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 میں نے دونوں کو یہی کے یہی مار دیا مزہ ہی آ گیا کیا یہ بات ہے اب یہ کام کرتا ہوں یلے ہم اپنے کلونز بلا دیتا ہوں جاویس میرے کلونز ایکٹیویٹ کرو اور چل سے جل بلا کیونکہ گرین حلک ابھی بھی آتا ہوگا ہاں تو بس ہم میرے کلونز آنے والے ہیں جیسی گرین حلک آئے گا تھوڑا بہت تو پہلے روئے گا جب اس کو بتاؤں گا میں اور جیسی وہ رو رہا ہوگا اس کو ختم کر دوں گا اور گرین حلک کی فیملی ختم ہو جائے گی اور آئرن مین حلک کی فیملی جیت جائے گی آہ 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 آو 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 بیٹا آو ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے یہاں کیا کر رہا ہے تو یہاں تو میرے پاپا تھے اور شی حلک تھی آہ لیکن کیا اگر ہیں وہ تھی اب نہیں ہے نا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک منٹ یہ کس کی ہوا اچھا فرنکلی تو تم بن چکے ارے میں جنرل کا تب ہی سوچوں یہ بہت دوال کیسے بن گیا بہت بے زیتی ہوگی جلدی بتا گیا وہ سمسران گارڈ بھی پہنچ چکے ہوں گے ابھی تک ان کی آتما کو شانتی بھی مل چکے ہوگی میری باس سے نا وہ کپ کے ختم کر دیا میں نے اب جلدی لڑوں اس سے آہ مجھے بہت گسار ہے مجھے چھوڑوں گا نہیں آہ چل ایسی بکواس باتیں مت کر ارے گائز یہ کیا کیا اس نے میری پوری فیملی کو مار دیا ارے نہیں دوستو اس نے شیحل کو اور یوڈا کو مار دیا آہ تو ختم کرو میرے ریکلونز آہ باپرے ایک منٹ یہ ریونجر کے کرونز کہاں سے آگئے آہ یہی تو میری خاصیت ہے کیونکہ مجھے پتا تھا تو آئرن مین آملہ کرے گا لیکن تو نے میری فیملی کو مار کر بہت بڑی پرابلم کی میں تجھے ختم کر دوں گا میری باس سن ریونجر اب تو جیت بجائے گا تو میرا کچھ بگار نہیں پائے گا تیرے پاس کوئی بچا بھی تا نہیں ہے تو بھی تو اکیلہ ہیں ان روبوٹس کے ساتھ ہمیں زندگی بتا رہا ہے سمجھا تیرا کوئی اپنا نہیں ہے آئرن مین تو تو کے باس ہے آہ باپرے یہ کیا ہو رہا ہے میں تجھے ختم کر دوں گا میں نے ایک آئرن مین تو مار دیا اور باقی کے پتا نہیں کہاں چلے گے ٹھیک ہے لیکن میں سارے کے سارے کو کو ڈھونڈ کے ماروں گا سب کو ختم کر دوں گا کیونکہ میرے پاس ریونجر حلق کے جو کلون ہے آئرن مین کی ٹیم ابھی بچی گی نہیں لیکن وہ مجھ سے ہار ضرور چکی ہے وہ پتا نہیں کہاں چلا گیا ہے مجھے پتا نہیں تھا وہا سید اچھلی بھی تھا یا پھر یہ نقلی سوٹ تھے کو سمجھ نہیں آیا لیکن کوئی بات نہیں گا میں اپنے ممی پاپا کا بدلہ لے کے رہوں گا میں نے پوری فیملی کا شیح حلق کا بھی یوڈا کا بھی اور سب کا چلو گائز باقیہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چین کو سبسکرائب بھی